بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ شہریار اور حبشی مسعود اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا لیکن یہ نظارہ شہزمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شہزمان کے غم و غصے کے دگ دھو ڈالے اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مسئیبت زدہ نہیں ہوں بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار علمہ ہے وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مغروف ریب کی حفاظت نہ کر سکا شہزمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے لہٰذا اس نے فوراں سامان خورد و نوچ طلب گیا اور ہوب سے رو کر کھایا جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا ہو اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناشنے لگی اور جو چہرہ غم زیادہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش خورم چند روز کے بعد جب شہزادہ اور شہریار شکار گاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمائی تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تاجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم دھیل لیکن اب تمہاری طبیعت بپور سکن دیکھتا ہوں اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے پہلے تو شہزمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اسرار بڑھ گیا تو شہزمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا شہریار کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں تب شہزمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پر جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے چنانچہ اسی طرح تشدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ برگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آگئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی شہریار کی دنیا اندھیر ہو گئی دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں لیکن شہزمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بدنصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض سنبھال لیں گے شہریار نے اس شرط کو مندور کر لیا چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر مغزار میں پہنچے اور ستانے کے لیے ایک درخت کے نیجو بیٹھ گئے یہ درخت برلب دریا تھا ابھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک بات سنائی دی جسے سن کر دونوں بھائیوں کا دل دہل گئے دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلاند ہوا کے آسمان تک پہنچ گیا دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑ گئے پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تفضیل ہو گیا ہے جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے وہ جن بماس صندوق اس درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا اس میں سے ایک نہائی سے خوبصورت خوش پوش عورت نکلی دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا اے نازنین میں تجھے پردل جان سے عاشق ہوں اس لئے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لیا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو ایک شرم ہویا اور باعث عورت ہے اس وقت میں مجھے نیند آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں یہ کہہ کر دیو اس عورت کے ذانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراتے لینے لگا ہماری نوے آدم کے آنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی آفڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کریں اپنا خیار رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ